ماں وہ تختی ہے جس میں اولاد کچھ بھی لکھ سکتی ہے مگر ماں صرف محبت لکھتی ہے دنیا کی تین حسین چیزیں خانہ کعبہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ماں کی گود ماں کا حق ادا کرتے رہو قصہ میں اللہ کی اگر تم اپنا گوش کٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑکا ماں کے پاتھ چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظم کیا ہوتی ہے دنیا کی ہر ماں کی بچی ہوئی روٹی اور بچہ ہوا سالم صرف اس لیے پساند ہوتا ہے تاں کہ اس کے بچوں کو تازہ کھانا ملی انوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی ماں باپ کے بغیر عذاب ہے زندگی انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کے ضرورت ہمیشہ رہتی ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں ہے ماں کے سوا دل کو کوئی دلاسہ نہیں دیتا اللہ پاک ہم سب کی ماں کو سلامت رکھے دسان میرے لارڈ پیار کی ایک ہستی کی گرد کھومتی ہے پیار جنت اس لیے ہے مجھے کہ یہ میرے ماں کے قدم چونتی ہے تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لیجہ نہیں ملتا ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا یا رب میری ماں کو لا زوار رکھنا میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا میری خوشیاں بھی لے لو میری سانسیں بھی لے لو اگر میری ماں کے گرد صدا خوشیوں کا جال رکھنا ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے والدین جنت کے دروازے ہیں باندھ ہونے سے پہلے جتنا فیدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو جب تو ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں ماں زندگی کی تاریخ رہوں میں روشنی کا منار ہے اور باپ ٹھوکنوں سے بچانے والا مضبوط سہارا